ہیلو فرینڈز امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کا دن اچھا جائے گا آج میں ایک سیمپل سی ریسپی دہی فلورا یعنی مٹھا فلورا کی ریسپی لے کے آئی ہوں یہ میرے یہاں تیسے مٹھا فلورا کرتے ہیں آپ کے یہاں اسے کیا کرتے ہیں پلیز بتائیے گا آپ لوگ یہ بہت سیمپل سی ریسپی ہے اس کے لئے پہلے ہم ارت کی دال کو بھی گولیں گے یہاں میں بینہ چھلکے والی لی ہوں آپ کو اسی بھی دال لے سکتی ہیں چھلکے والی بھی لے سکتی ہیں بینہ چھلکے والی بھی لے سکتی ہیں اسے بلکل اچھے سے مکس کرتے ہوئے ہمیں پیش لینا ہے آپ چاہیں تو سلوٹے پہ بھی پیش سکتی ہیں یا مکسی کے جار میں بھی پیش سکتی ہیں یہاں میں اس میں تھوڑی سی پانی ڈال کر اچھے سے اس کو میں پیشوں گی یہاں پہ دیکھیں بلکل اسی ڈھنگ سے مکسی کے جار میں میں نے ڈال دیا اور تھوڑی سے پانی ڈالی اور میں ہنگ کو یہاں گھول کے رکھی تھی وہ بھی میں اس میں ڈال دے رہے ہیں ہنگ ڈالنے سے بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے یہاں پہ دیکھیں اے فلورا بنانے کی مکچر بہت اچھے سے پیس کر تیار ہو گیا ہے اسے ہم کسی برتن میں نکال دیں گے یہاں پہ میں اسے برتن میں نکال رہی ہوں تاکہ یہ بہت اچھے سے بن کر تیار ہو یہ نکل چکے ہیں برتن میں سارے اور اسے میں تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھ دے رہی ہوں اور اس میں ڈالنے کے لیے کچھ مسالے تیار کر لینا ہے یہاں پہ میں آٹھ دس جوالہ سن کے لیے ہی تھی اور تھوڑا سا لاؤں مریچ جیرہ اور سکھی لال مرچ لیے ہوں سارے چیزوں کو اچھے سے ادرک کا کترن لیے ہوں دو چار ادرک کا ٹکڑا لے لیے ہوں سارے چیزوں کو دردرا ہم پیس لیں گے مسکی کے جار میں ایک بار میں ہی پیسیں گے ہلکہ سا دردرا ہی پیسنا ہے آپ چاہیں تو کھل بٹے میں بھی اسے کھان کر پیس سکتے ہیں اس میں تھوڑی سی دھنیا پاوڈر ڈال دیں دھنیا پاوڈر ڈالنے سے لیکن مانیے فرنس بہت ہی اچھا شواد آتا ہے اس کا یہاں پہ میں جو پیسٹ بنائی تھی اس میں ایک چمر ڈال دے رہی ہوں ایک چمر ڈالنے سے یہ بہت ہی اچھا سا بن کر تیار ہوگا اس کا فلورا لیکن مانیے فرنس اس کا فلورا آپ لوگ اپنے گھر میں بنائیے آپ کے گھر میں سبھی لوگوں کو بہت ہی پسند آئے گا اس کا فلورا کھانے میں اس کو تھوڑی دیر یعنی تھوڑی دیر کا مطلب پانچ منٹ تک آپ ایک ہی ڈائریکشن میں اسے اگر ہاتھوں کی مدد سے فیٹ لیں گی تو اور ہی ملائم اور اچھے سے فلے فلے بنیں گے یہاں پہ میں اسے دیکھے فیٹ لی ہوں اور ایک پینچ نمک ڈال رہی ہوں زیادے نمک نہیں ڈال رہی ہوں تھوڑی سی ہلڈی ڈال دی ہوں اس سب ڈالنے سے اور ہی سوادشت بن کر یہ فلورا تیار ہوگا یہاں پہ میں اسے اب بلکل اچھے سے فیٹ رہی ہوں تاکہ یہ بہت ملائم اور ٹیسٹی سا فلورا بن کر تیار ہو دیکھیں کتنے اچھے سے فیٹ جگئے ہیں فیٹنے کے بعد اس کو ہم پانی میں ڈال کر چیک کریں گے اگر یہ پانی میں اوپر آ جا رہا ہے تو سمجھئے یہ بہت اچھے سے فیٹ چکا ہے یہاں دیکھیں پانی میں اوپر آ گیا ہے فلورا بہت اچھے سے فیٹ چکا ہے اب یہاں کڑھائی رکھ کر کڑھائی گرم ہونے پہ اس میں میں فلورے کو سارا ڈال دوں گی جتنے اچھے سے فلورا پک کر تیار ہوگا میں اچھے سے یہاں یہ فلورے والی مٹھا تیار ہوگا اس مٹھے کو آپ چاول کے ساتھ اگر کھاتے ہیں تو بہت ہی ٹیسٹی یہ میسہ فلورا لگتا ہے چاول کے ساتھ کھانے میں یہاں پہ دیکھئے میں سارے فلورے کو ایک میں کر کے تل لے رہی ہیں اور یہاں پہ فلیم کو لو تو میڈیم رکھیں گے تاکہ یہاں اچھے سے سارے فلورے پک جائیں آپ کے سٹی میں ایسے پکوڑے کو کیا کہتے ہیں میرے یہاں تو اسے فلورا بولتے ہیں آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں پلیج کمنٹ کر کے آپ لوگ بتائیے گا فرینٹ بیڈیو تھوڑی سی لمبی ہونے والی ہے یقین مانیے آپ اگر اپنے گھر میں اس ڈھنگ سے فلورا بنائیں گے تو بہت ہی ٹیسٹی یہ میسہ فلورا بن کر تیار ہوگا اور کھانے میں بہت ہی سوادشت فلورا لگے گا فرینٹ دیکھیں یہاں پہ سارے فلورے اچھے سے پک رہے ہیں جب یہ بالکل اچھے سے لال ہو جائیں گے تب ہم نکالیں گے اس کو پکانے میں لگ بھگ پانچ منٹ لگ جاتے ہیں کیونکہ فلیم کو ہم لو ہی رکھتے ہیں تاکہ یہ بہت اچھے سے اندر تک سکھ کے پک جائیں فرینٹ اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے تو پلیز پلیز لائک کریے گا سسکرائب کریے گا کمنٹ کریے گا اپنے فرینٹ میں شیئر کریے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ یہ ریسپی کس سیٹی سے دیکھ رہے ہیں دیکھئے آپ سے باتیں کرتے کرتے فلورہ پک چکا ہے اچھے سے لال بھی ہو گیا اسی ہم تھوڑی دیر فل فلیم کر کے اچھے سے چلا کر اسے ہم کڑاہی سے باہر نکال دیں گے کڑاہی سے باہر دیکھئے ایسے فلورہ نکل گیا ہے اور اس اس فلورے کو ہم کسی کٹورے میں پانی لے کر سارا کٹورے میں فلورہ گرم گرم ڈال دیں گے پانی میں ڈالنے سے فلورہ بہت ہی ملائم بن جائے گا اب یہاں میں دوسری گھانی کا بھی فلورہ بنا لے رہی ہوں دیکھئے بلکل اسی دھنگ سے دوسری گھانی کا بھی فلورہ آپ لوگ کو بنا کر تیار کر لینا ہے جتنے ہی اچھے سے آپ لوگ فلورہ بنائیں گے اتنا ہی ٹیسٹی سا یہ میرسہ فلورہ بن کر تیار ہوگا یہاں پہ دیکھئے پانی کی سہائتہ ہاتھوں میں لگا کر اور اس کے سہائتے سے ہم گول گول سارے فلورہ کو ہم کراہی میں ڈال دے رہے ہیں ڈالنے کے بعد دیکھئے اور فلیم کو لو ٹو میڈیم ہی رکھیں گے تاکہ یہ بلکل اچھے سے پک کر فلورہ تیار ہو جائے اور بہت ہی یمی یمی سا فلورہ کھانے میں لگے دیکھئے دوسری گھانی کا بھی پکوڑا لگ بھگ بن چکا ہے اور اسے ہم کسی برتن میں اسے بھی نکال دیں گے اسٹیج پہ فلیم کو ہم پھول ہی رکھیں گے اس اسٹیج پہ فلیم کو پھول رکھیں گے تاکہ یہاں پہ اچھے سے پکوڑا بن کر تیار ہو جائے آپ دیکھئے پکوڑے سارے لال ہو چکے ہیں اور اسے ہم کسی برتن میں پھر سے نکال دیں گے یہاں پہ دیکھئے ہم کسی برتن میں نکالنے کے لئے پکوڑے کو تیار ہیں یہاں پہ پکوڑے نکال دیئے ہیں اب اس کے لئے ہم مٹھا بنائیں گے یہاں دیکھئے امول کی میں نے فریش دہی لی ہے آپ گھر کی بھی دہی لے سکتے ہیں یا تو بجار کی بھی دہی لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ بجار کی دہی لیے ہوئی ہے اور اسے ہم بلکل اچھے سے فیٹ لیں گے دیکھئے یہاں پہ میں نے دہی لے لیا ہے لگبک دہی ہے ایک پاو کے لگبک ہوگی اور اسے ہم اس پرونہ کی سہایتہ سے دیکھئے بلکل اسی دھنگ سے اچھے سے فیٹ لیں گے اور دہی کو جتنے اچھے سے فیٹیں گے اتنے اچھے سے مٹھا والا فلورا بن کر تیار ہوگا اسے ہمارے یہاں مٹھا والا فلورا کرتے ہیں آپ کو اسے کہ یہاں اسے کیا کرتے ہیں پلیز کمنٹ کر کے بتائیے گا اس کو بہت ہی اچھے سے فیٹنا ہے تاکہ دہی میں گھٹلی نہ رہ جائے اور اس میں ہم لگ بگ ایک گلاس پانی ڈال دیا ہیں اسے ڈھیلا رکھنا ہے کیونکہ یہ مٹھا والا فلورا بن رہا ہے اس میں ہم جیرہ پاورڈر ڈال دیا ہیں بھونے ہوئے جیرہ کا پاورڈر ڈال لے ہیں کالا نمک ڈال دیئے سواد کے اقارنی کالا نمک ڈال دیجئے سادہ نمک ڈال دیجئے جتنا دہی آپ کا کھٹا ہے اس حساب سے آپ کو ساری چیزیں نمک ڈالنا ہے اس میں میں سارے چیزوں کو اچھے سے ڈال دی ہوں یہاں میں جو کوٹے ہوا مسالہ رکھی تھی میں ایک چمج کے ایک چمج ڈال دی رہی ایک چمج ڈالنے سے بہت ہی ٹیسٹی شاہ می شاہ بن کر تیار ہو سارے چیزیں ڈالنے کے بعد پھر اسے ہم اچھے سے مکس کریں گے مکس جتنی اچھے سے کریں گے اتنی اچھے سے بن کر تیار ہوگا یہاں پہ جو میں فلورا سارا پانی میں بھگو کے اکھی تھی ایک ایک فلورا ہم گارتے ہوئے پانی نچوڑتے ہوئے اس دہی والے مٹھے میں ڈال دیں گے ایک اگر دہی والا مٹھا بنا کر گرم گرم چاول کے ساتھ دہی والا مٹھا کھاتے ہیں تو بہت ہی ٹیسٹی اور امی شاہ بن کر تیار ہوگا یہاں پہ میں سارے فلورے اس بلکل اسی ڈھنگ سے سارے فلورے ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کریں گے یہ میرا فلورا بن کر تیار ہے اب اس کے اوپر تھوڑا سا کاشمیری لال میرچ ڈال دیں گے اس دیکھنے میں اور کھانے میں سوا دو گنا بڑھ جاتا ہے آپ لوگ بھی اپنے گھر سارے چیزوں کو ڈال کر ایک طرف رکھ دیں گے اور پھر اپنے گھر والوں کو میں سرو کروں گی اور سرو کرنے پہ سب نے اس کی بہت تاریف کی میں اس کو پہلی بار اپنے گھر میں بنائی ہوں اس لئے سب کو یہ بہت پسند آیا ہے پھرین دیکھیں یہاں دیکھیں دیکھنے میں کتنا ٹیسٹی مٹھا والا فلور لگ رہا ہے دیکھیں میں آپ لوگوں کو پاس سے دکھاتی ہوں دیکھیں کتنا ڈھیلا بن کر تیار ہے اسے چاول کے ساتھ کھائیں گے تو بہت ہی مٹھا والا تیار ہو کے لگ گیا آپ کو پھرین اگر آپ کو میری آج کی مٹھا فلور ریس پی اچھی لگ تو پلیز کمنٹ کر بتائیے گا آپ کے سٹی میں سے کیا کہتے ہیں بتائی گا دیکھیں یہاں پہ کتنی اچھے سے گھل جانے والا فلور بن کر تیار ہوا ہے ایمی ٹیسٹی سا لا جواب لا جواب سا فرین 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 سے فلور بہت ہی امی بنا ہوا ہے آپ لوگ فلور کیا کہتے ہیں پلیز کمنٹ کر بتائیے گا فرین پلیز پلیز دوستو میرے چینل کو لائک کریے سسکرائب کریے کمنٹ کریے اور اپنے فرین میں اسے سیئر کریے پلیز دوستو جتنا سے جتنا زیادے آپ لوگ سیئر کریں گے اتنا زیادے میرا چینل گرو کرے گا فرین یہاں پہ دیکھئے میں اپ تھالی لگا دی ہوں چنہ والا چھولا بنائی ہوں مٹھا بنائی ہوں اور پوڑی بنائی ہوں چاول میرا گیش پہ چڑھا ہو جب چاول بن کر تیار ہو جائے گا تب اس کو کھاؤں گی یہاں پہ پوڑی کے ساتھ میں اسے سرو کر رہی ہوں اور ایک مانی آپ لوگ بھی اپنے یہاں اس جنگ سے مٹھا والا فلورا بنائیں گے تو بہت ہی تیسٹی امی سا لاجباب سا مٹھا والا فلورا بن کر تیار ہوگا فرینڈز کل ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تھانک یو فرینڈز